اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگلے چند دن میں چند ہی دن باقی رہ گئے چھ سات دن کے بعد یہ حکومت گھر جائے گی اور اس نے اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے اس پیریڈ پہ یہ ایک مشکل فیصلہ ضرور ہے کسی بھی حکومت کا جس کو بار بار ہم مشکل فیصلہ کہتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ پیٹرل بم ہوا کرتا تھا اور اس طرح کے کسی بھی فیصلے کو اگر دوسری کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے مخالف حکومت پر کھل کے تنقید کیا کرتی آج آپ کو دکھاتے ہیں ظاہرہ یہی کام پچھلے دس سال پندرہ سال سے ہم جو سیاست کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہو رہی ہے یہ بھی جانے کی کوشش کر گئے ہم یہاں تک آئے کیسے ہیں یہ اوور نائٹ ہم یہاں نہیں آئے جہاں بجلی اور پیٹرول کو ہمیں اتنا مہنگا کرنا پڑھ رہا اور آئی ایم ایف کا اتنا پریشر ہم پر ہے آج کے ہمیں یہ سب چیزیں مہنگی کرنی پڑھ رہی ہیں ہم یہاں تک اس لیے پہنچے ہیں کہ وقت پر ہم نے سیاسی فیصلے کیے یہ مشکل فیصلے نہیں کیے جب پیٹرول بجلی گیس کی قیمتیں مہنگی کرنی تھی اس وقت یہ سوچا گیا کہ جب ووٹ کا ٹائم آئے گا تو لوگ ناراض ہوں گے اس لیے یہ فیصلے مشکل نہیں کرنے چلنے لے ایسے ہی دیکھی جائے گی ووٹ تو لینے پہلے اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ دو سو ستر پچھتر اوپے کے قریب پیٹرول آپ کا پہنچ گیا ہے یہ سفر ہم نے بڑی مشکل سے تیع کیا ہے پیٹرول بم سے لے کر مشکل فیصلے ملک کے وسیطر مفاد میں جو فیصلے ہم کر رہے ہیں یہ پی ڈی ایم نے جو سفر تیع کیا ذرا سن لیں تیل اور گیس آسمان سے بادے کر رہی ہیں آپ نے اس قوم کا تیل نکال دیا ہے ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے آج کا یہ مشکل فیصلہ معیشت کو موجودہ بہران سے نکالنے کی طرف ایک اہم قدم ہے افسوس ناق خبر ہے کہ حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا ملک کی مفاد سامنے رہتے ہوئے اس وقت یہی ضروری ہے کہ جو منیمم جو کلکلیٹ ہوئی ہے رات انکریز وہ پاس کی جائے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی انہیں یہاں پر پیٹرول مہنگا کیا ہے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ پرائز بڑھائیں اور اللہ تعالی کی مہروانی سے پھر جب یہ فیصلے لیے یہ شب کر کے دکھایا اللہ تعالی کی مہروانی سے تو آج پاکستان فنینچلی سٹیبل ہو گیا آرہ روپے پیٹرول رات اور رات رات کی اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی آج پندرہ ماہ کے بعد میں سر اونچا کر کے یہ بات کر سکتی ہوں کہ جو فیصلہ کیا ہے وہ ملک کی معیشت کی استحقام کے لیے کیا ہے وام کے اوپر آج پیٹرول بوم جو ہے وہ بجلی بن کے گرا ہے آج جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو بجلی مہنگی ہوتی ہے خیباز شریف کہتا ہے کہ جب مجھے ایک روپیہ بھی پر لیٹر بڑھانا پڑتا ہے تو میرے دل پر قیامت گزرتی ہے آج پیٹرل کی پرائیسز بڑی ہیں کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی یہ بجلی کی پرائیسز نہیں بڑے گی ہم نے مشکل فیصلے جو ہے تھوڑی تاخیر سے کیے لیکن کر لیے ہیں مزید مشکل فیصلے جو ہے وہ کریں گے تیس روپے پیٹرول اور ڈیزل میں جو اضافہ ہوا ہے اس نے قوم کی جڑے ہلا دی ہیں ہم نے پاکستان کے مستقبل کے لیے چند سخت ترین فیصلے جو ناگزیر ہو گئے تھے وہ کیے سو یہ مشکل فیصلے ہیں پہلے یہ پٹرول بم ہوتا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک ٹویٹ میرے سامنے ہے کہ میاں صاحب اس طرح کے فیصلوں کی مخالفت کیا کرتے تھے دیکھر اپنی حکومت بھی کیا کرتی تھی لیکن اس طرح وزیر خزانہ عساق دار نہیں مفتہ اسماعیل تھے اور میاں صاحب نے یہاں تک کہہ دیا تھا ایک میٹنگ میں کہ میں مزید ایک پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے میاں نواز شریف صاحب اور آج یہ مہنگائی ہم نے دیکھی جو پیٹرول مہنگا کیا گیا ہے یہی حکومت آپ کو یاد ہوگا ایک مارچ کر کے اسلامباد آئی تھی اس وقت بھی ظاہر ہے آئی ایم ایف کا پروگرام تھا یہ سب آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے اس وقت بھی ایک مہنگائی مارچ ہوا تھا ان قیمتوں کے خلاف بیانات سے غیر ذمہ دارانہ بیانات یا غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ذمہ دار بیانات تک اصفت یہ بھی ہم نے دیکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایکانومی کو پولٹسائز کر دیا جاتا ہے ظاہر جو پاکستان کی تاریخ بھی رہی ہے یہی کام تحریک انصاف نے بھی کیا تھا عمران خان صاحب کے بیانات تو سنانی سکتے ہیں حسد عمر صاحب کو سننے جو اب پچھلی حکومت یعنی دوزار تیرہ کی حکومت مسلم ڈگنون کی کیا کرتی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی بھی یہی بات کرتی تھی کہ پیٹرول پر ٹیکس ختم ہونا چاہیے غریبوں کے لیے جی ایس ٹی بڑھا دیا گیا اس سال ڈیزل کے اوپر چونتیس فیصد جی ایس ٹی تک پہنچا دیا گیا کہ گورنر صاحب کور انفلیشن جو ہے وہ دبنی کیوں ہو گئی ہے اس میں ظاہر ہے آئل پرائسز جو بڑی ہیں اس کا ایک اثر ہے پیٹرولیوم کی مصنوعات پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس ایشن ڈیزل ایک سو فیصد تک ٹیکس لے جائے گیا پیٹرول ایکیابن فیصد ٹیکس یہ ہوتا ہے معیشی پولیسی جیسے وہ غلط بندی ہے تو اس کے نقصانات جو ہیں عوام کو اٹھانے پڑتے ہیں سو یہ پاکستان کی پولیٹکس کی ایک تاریخ ہے لیکن اس حکومت نے یعنی شباز شریف صاحب نے یہ بات متدد بار کہی کہ چھے مہینے میں اس ایکانومی کو میں آکے ٹھیک کر دوں گا ورنہ میرا نام بدل دینا اب یہ ایکانومی ہاتھ سے باہر ہوتی جا رہی ہے پیٹرول مہنگا ڈیزل مہنگا ڈالر بے کابو کیا کہتے تھے یہ بھی سن میں یہ قوم سے وعدہ کرتا ہوں اگر ہمیں موقع ملا تو اسی تباہکون مشجد کو انشاءاللہ چھے مہینوں میں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے ہمیں موقع دے تو یہ مزدہ پیزش کے ساتھ مل کر ہم چھے مہینے میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے وگرنا میرا نام امنان نیازی رکھ دیں گا کس طرح بجلی چوری ہوتی ہے یہ مافیا یہ ناسور یہ کینسر ہمیں جڑ سے کاٹنا پڑے گا اگر ہمیں موقع دیا نواز شریف کو تو ہم پہلے چھے مہینوں میں انشاءاللہ یہ کام کریں گے چھے ٹریلین کی ہمارے مادنیات نکلا آئیں ہو پی نکلا آئیں پاکستان بھی ترقی کرے لیکن پچھلے دو تین دن میں میں نے سنا کہ کچھ چھے ٹریلین ڈالرز کی پاکستان میں مٹی موجود ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سنکے آپ بھی سن لیں پاکستان کی صرف مادنیات جو ہیں صرف مٹی جو کھوٹ کے نکال نہیں ہے پاکستان کی مادنیات ان کی قیمت چھے اشاریہ ایک ٹریلین ڈالر سو یہ مٹی ہمارے بعد چھے ٹریلین ڈالرز کی ہے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوگا مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے شباز سریف صاحب نے ناؤنس کیا کچھ نیوٹ میں سونے کی کان بھی نکل آئی تھی جیسے ہمارے کرزیں اتر جانے تھے لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا پیسر کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ کا سائرہ بانو صاحب آپ کو بھی شکریہ سار یہ سات دن بعد آردھے بات الیکشن میں جانا ہے پیٹرول کی اتنی مجھے پتا ہے ذمہ دار ہے مشکل فیصلے ہیں پیٹرول بام نہیں ہے ہم نہیں ہے یہ مشکل فیصلے ہیں لیکن کس طرح جائیں گے الیکشن میں اس کے بعد آج بلیک سوٹ وٹائی میں اچھے لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن وزیر تو ہمیشہ سوٹ میں اچھا لگتا رہا ہے آج آپ وکیل بننے ہوئے بسم اللہ الرحمن دیکھیں آج جو اگر ہم بانے دونڈے اور چیزیں کریں تو اس کے لئے بہت سے بانے ہیں کہ ہم نے کیوں تیل کی قیمت چڑھائی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بیس روپے چڑھانا تیل کی قیمت اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت ہی مشکل بات ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ تیل کی قیمت اتنی جو ہے انیس اشارہ پانچ سفر گئے یا بیس روپے ہی گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لئے آج آپ کا دن ہے آپ جو بھی کہیں گے میرا دن کیوں ہے یار آپ کا دن آپ کے دن جانے والے ہو آپ کی چیرے کی بچارے کی مہیوسی مجھے بتا رہی ہے مزارت جا رہی ہے لیکن میرا دن کہا ہے پاکستان بیپس پارٹی نے بہت سے اختصار بھی دیکھیں بہت سے اپوزشنز بھی دیکھیں چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں ہم پھر بھی آپ کے ساتھی پروگرام کرتے رہیں گے جیسے کرتے رہیں لیکن جو چیز ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ماضی میں بھی حکومت کو تنقید کے نشان نہ بایا جب ہم کہتے تھے کہ پیٹرول بم نہیں کہا جاتا تھا پیٹرول بم پیٹے والے نہیں کہتے لیکن ہم کہتے پیٹرول بم ہے وہ بھی کہتے تھے اور آج ہم بھی کہتے ہیں کہ بلکل یہ بہت ایسا پاکستان کے عوام کے اوپر ایک زیادتی ہوئی ہے جو پیٹرول کی حمد چڑھائی گئی ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے آئی ایم ایف اور ووٹیور بانے جھوٹ سکتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت حکومت کو چاہیے تھا کہ ہم یہ تیلی کیمتے چڑھا تھے مشکلات ہیں ہم سمجھتے ہیں مشکلات ہیں لیکن مشکلات کیا کرے حکومت میرا یہ موقف ہے کہ جس جگہ ایکانومی کھڑی ہے یہ فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے دیکھیں ایکانومی سکرانگل اول میں آپ کی ایکانومی کے اندر ڈیفولٹ کے نارے پیسے دو سال سے لگ رہے ہیں آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ یہ کریں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے آئی ایم ایف پیسے دیتی ہے تو دوست ممالک پیسے دیتے ہیں ہمارے پاس یہ آپشنز ہیں کہ جو ہم یہ ایلیٹ کلاس کو جو ہم نے فری ہنڈ دیا ہوئے ان کو آپ کو ٹیکس کے نیٹ کے اندلانا پڑے گا آپ کا جو اس وقت جو مہنگائی ہے آپ کی میڈل کلاس اور لوگر کلاس کو تباہ کر رہی ہے ایلیٹ کلاس نہیں ہو رہی آج آپ اسلام آباد میں ابھی بھی گھوم لیں نا آپ کو کسی ریسٹورنٹ میں جگہ نہیں ملتی کوئی بھی ٹیبل نہیں ملتا کیونکہ دیکھیں ہم کوئی گاڑی سارک پر کھڑی نظر نہیں آتی جس کا پٹول ختم ہو گیا دیکھیں کسی نے بھی جو وہ جو ویگو ساتھ شوشا کے لئے گھوماتے ہیں دو دو کسی نے ایک نہیں کی ہے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کلاس کو ٹیکس کے نظر لانے بڑے گا ہم ہمیشہ ہمارے جو میڈل کلاس ہے یا لوگر کلاس ہے اس کو ہمیشہ ہم کچلتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو کبھی بھی ہم نے اس ٹیکس کے سسٹم کے اندر نہیں لائے اور ہمیشہ ان کو ہم نے چھوٹ دی ہے جو بھی حکومت آتی ہے ان کے لئے وکیل بنی ہوتی ہے کہ ان کو کس طریقے سے ہم رویلٹی دیں ایلیٹ سارے جہاں بیٹھ ہیں ایلیٹ ہی ہے نا نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں جو بھی حکومت آتی ہے میں بھی سے ساتھ ہوں حکومتvatے جو بھی حکومت آتی ہے میں نے کسی ایسے حکومت یا دیا لیکن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے دیکھیں یہ چیزیں آپ کو جب تک آپ ریلیف نہیں دیں گے کیا فرق ہوگا ہماری حکومت میں ماضی حکومت میں اس سے پیشلی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے ہم بھی وہی چیزیں تیل کی ملتباہ کر رہے تھے آپ بھی تباہ کر رہے ہیں نہیں ان میں اور ہمیں تھوڑا سا فرق یہ ہے آپ اچھی طرح ملتباہ کر رہے ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ کم از کم ہمارے اوپس جتنی بھی مصیبتیں اڑھائے گئی ہم نے کم از کم نو مئی کی واقعات نہیں کی ہم نے کبھی بھی اپنے پارٹی کے وقت پر گنی نہیں پھلا ہے باقی چیزیں جو ہے ہم مانتے ہیں کہ پیٹول کی قیمت چڑھئے آپ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے نورن میں فرق نو مئی کا نہیں ہم آپ بھی اتیادی تھی ہم نے کہا میں تو نہیں کہہ رہا ہمارے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں لوگ کو ریلیف دینے ہیں ہمیں لوگ کو یہ چیزیں آج پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے کو کوئی بھی ڈیفرنڈ نہیں نہیں کر سکتا I understand that as a historically people's party government has been like this بیان بازی کہتا کم از کم pro poor ہے لیکن مسئلہ یہ ہے بیان بازی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھیں اگر honest بات کرنی ہے چلے میں ساتھ سے let's go to sin ہم وہاں جا کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیا لوگوں کے حالات سندھ میں بیتر ہیں خراب ہیں کیا done ہو گیا done ہو گیا جی میں آپ کو سانگڑ اور اس کے آس پاس میں لے کر چلوں سارا سندھ دیں گے آپ سانگڑ کیا آپ کے پاس بھی آئیں گے سب کے پاس جائیں گے لیکن میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں اس لئے میں تبلیغی جماعت کے کچھ روگوں کے ساتھ بیٹھا سنیے گا ذرا انہیں کہا جی ہم ہسپتال کے ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں تھا لارکانہ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے یہ مت بتائیں نا اس پہ بیعث نہیں کرنی آپ ایسے گرے ایک political parties کے committee بنے اور کچھ میڈے کے دوستوں کی بنے ہم چلتے ہیں سن جاتے ہیں پنجاب جاتے ہیں کے پی جاتے ہیں ہر صبح میں جاتے ہیں اور دیکھ رہتے ہیں یہ آپ ایسے sweeping statement بٹھائے اب دیکھیں اگر آپ مجھ سے credit مانگیں گے تو آپ کی جو ہسپتال بنیں میں اس کا credit بھی دوں گا آپ کو people's party پچھلے پانچے سامن یہ گمبت اور نیسی ویڈی کی بات کرتے ہیں نیسی ویڈی good hospitals these are good initiatives but I will never say کہ آپ نے کام لے گئے لیکن دیکھیں آپ وہاں پندرہ سولہ کتنے سال سے دو ہزار آٹھ سے اب سولہ سال سے حکومت میں ہیں عوام vote کر رہی ہیں ان کو vote کر لیں اگر ہم غلط ان کو vote کر لیں بلکل صحیح ہے کیوں نہیں کرتے ہیں آپ جی ڈی اے والے ان کو vote ہو دیکھیں تو نہیں نہیں ہاں یہ کریں دیکھیں آپ کے صوبے میں وہ ہی تو عوام ہی تو ہے عوام ہی تو vote دیتی ہے بلکل free and fair election ہوتے ہیں اور عوام نکل کر دلو جان سے vote دیتی ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے تو ایسا نہیں ہے جی ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے مجھے تو ایک میٹنگ یاد آگیا یا پھر آپ کہیں گے کہ میں ڈنڈی مار رہا ہوں وہ آپ کو یاد ہے وہ پچھلے بڑے صاحب جو تھے باجوال صاحب ادھر بیٹھے تھے بلاول صاحب نے مکال ایک انہوں نے کہا میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں جو سندھ میں ہوا ہے پھر آپ کو فیصلہ کر لی جائے گا اس لقے یہ خبریں بھی ہم نے سنی تھی اس میٹنگ کے مارے اگر آپ کو دکھا رہے ہیں اس کو چاہیے تھا free and fair relation کراتے نا نہ کرتے سندھ میں داندلی نہ کرتے پانجاب میں داندلی جس طریقے سے بک سے بڑے گئے تھے کس کو نہیں پتا سر آپ یہ کہتے ہیں ویڈیو کی تو کھا رہا آپ کر کیوں رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں وہ میک ہم کر رہے ہیں وہ ویڈیو کی بنا رہے ہیں وہ ویڈیو کی بنا رہا میں رکتا کیوں رہی ہے جس طریقے سے RTS سسٹم کا switch off کر دیا گیا تھا کیوں switch off کیا گیا RTS سسٹم کو نہیں کرنا چاہیے آئندہ بھی دیکھتے آئندہ بھی نہیں ہوں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا وزیرا زماندہ جی تکڑا وزیرا زماندہ جی جو RTS کا switch نہیں off کرنا چاہیے کاشی فباسی کو بنا لے گا آئا absolutely آج کالا لے فباسی لٹری سانڈی کار لے با جی ایسا جوپ کال سوشل میڈیا چکرے گا کہے گا آج پیٹرل پرائیس ہم کیا اس کو دیکھتے اس تنازل میں کہ ہم جس جگہ ملک کو لے آئے ہیں اب یہاں پہ یہ مجبوریاں بن گئی ہیں ہے مشکل فیصلہ لیکن سب کی نہیں مشکل فیصلہ ہے اب مجبوری اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب میں بھرکل آپ کو نہیں کہہ رہی کہ مطلب آپ آکے بھرکل سچ بولنا کہ یہ بھرکل صحیح ہے ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو بھئی آپ پھر یہاں پر لینے کے لئے کیا آئے تھے آپ نے شروع میں دکھایا لے کر رہے ہیں جتنے بھی کیے انہوں نے قانون سازی اپنے لیے کی اور اس کے بعد کیا لیے نیاب کو ٹھیک کر لیا انہوں نے آپ کس کو نیاب کو نیاب کے قانون سازی لیے تھے آپ کو میرا کیس تو نہیں تھا نا کیس تو نہیں کیا تو نیاب کے دانت نکال دیا پھر اس کے بعد ایوی ایم کا کر دیا کہ بھئی یہ ایوی ایم میں کیسے لوگوں کا وہ جگہ اوورسیز پاکستانی اس کا کر دیا اس کے بعد جی ای ایم ایف سے ہم نے لیا تو ایک وہ میں نے پہلے بھی کہتا ہے نظام سکہ کے تحت آپ نے پینشن بڑھا دی کہ ہم مطلب اتنے ہمارے پاس خزانے بھرے میں کہ ہم نے جزیز کی پینشن بڑھا دی اپنی مراد بڑھا دی آپ نے چیئرمن سنیٹ کی مراد دیکھی صرف اس میں بس ایک شادی کا نہیں لکھا کہ وہ بھی ایک شادی آپ تو دوسری روگے ہیں دوسری یا تیسری جو بھی شادی ہو وہ بھی اسیمبلی کی ذمہ داری ہے کہ کوئی لب کے تو انہوں نے رویا کرا دے مطلب یہ کوئی یہ ابھی میں ایک وہ تھا کہ انہوں نے خود بینر لے کے کھڑے تھے کہ پیٹرول مہنگا وزیر آزم چور اور تمہیں شرم نہیں آتی رات کے اندھیرے میں پیٹرول بڑھاتے ہو وہ سنایا انہوں نے فیرنا انہیں کیا چل بھی تو شرم دی گیا اس لئے ہم صبح نہار مو بڑھائیں گے تاکہ یہ کوئی مرات کو نے ٹنکیاں بھر والے اس لئے ہم صبح وہ کروائیں گے اور جیسے اب انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ یہ اب مجھ نہیں پتا کس کے لئے بولا تھا منوس حکومت شباز شریف صاحب نے پسواری حکومت اچھا میں حسن جی شاہر یہ کہہ رہا ہے کتنی مہنگائی بڑھ گئی یہ منوس حکومت ہے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میرا نام رکھ دینا اب مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئے والے نراز ہو جائیں گے کہ اگر اب میں ان کو عمران احمد نیازی پکاروں انہوں نے کہا نا میرا نام رکھ دینا کہا تو تھا انہوں نے کہا تو تھا اور اب انہوں نے یہ ایک آنمی صحیح کرنی اور یہ مطلب انہوں نے کبھی اپنی جیب سے پیٹل بھرایا اگر آپ ان کا نام یہ رکھ دے تو آپ پھر ان کا نام ہی لے سکیں گے ٹی وی پہ نہیں ان کا نام کی عدالت کی طرف سے حکم آئے کہاں سے تیمرا کے طرف اور انفرمیشن منسٹر بھی باچھاں والی باتیں کہتے ہیں کونسی پر بندی ہے بس ان کو تو وہ چھوڑ دے اور باقی یہ کہ فرق انہوں نے کہا اپنی جس نے کہا کہ یہ ملک تباہ کیا تو بھئی انہوں نے کہا پہلے چلے ایک جماعت تباہ کر رہی تھی اب تیرہ جماعتیں ملکے کر رہی ہیں اور ان میں ان میں سے بہت ساری اس وقت بھی تھی ان کا ڈبل رول ہے وہ فلموں میں ڈبل رول ہوتا تھا نا امیتہ بچن کا ڈبل رول تو ایم کی ایم کا ڈبل رول ہے کافلیک کا ڈبل رول ہے باپ پارٹی کا ڈبل رول ہے اولاد ناخلف ہوتی ہے اولاد اس میں تو پھر باپ بھی ناخلف ہو گئے تو وہ بس ایسے ہی ہے کیا عوام کا کوئی درد ہے ان کو جنہوں نے اپنے پیسوں سے پیٹرل نہیں کبھی بھروائے ہیں وہ کیسے ان کو احساس ہو سکتا ہے جو اپنے پیسوں سے بھرواتے ہوں گے کیا بات کریں جو اتنے ان کو فیول کارڈ ملے ہیں جو فیول کارڈ ملے ہیں اور کبھی انہوں نے وہ کیے مطلب آپ مجھے ایک بات بتائیں اب انہوں نے کہا ویگو ڈالر جو ڈالے ہیں وہ کم نہیں ہوئے تو کیا اس ملک میں یہ نظام نہیں آسکتا کہ وی ایٹ اور ویگو ڈالر والے کم از کم ان کا پانسو کر دے اگر جو افورڈ کر سکتے یعنی کہ ایک وی ایٹ والا بھی اتنا ہی پیٹرل ڈروار ہے اور ایک بائیک والا بھی دو سو باسٹ باتھیک ہونا چاہیے سبسیڈی ٹارگٹیڈ ہونی چاہیے غریب کے لیے ہونی چاہیے اب یہ آنے والے نگرہ وزیراعظم پیٹرل پرائیسز بڑھی ہیں پہلا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پیٹرل پرائیسز بڑھی ہیں نہیں بڑھی کیونکہ اگر پیٹرل پرائیسز بڑھتی تو مہنگائی آتی تو مہنگائی آتی تو بلاول بھٹو صاحب کراچی سے اسلامباد ملونگ مارچ کرتے اگر مہنگائی بڑھتی پیٹرل بڑھتا تو پھر ان کے دوسرے پارٹنر مریم سفدر وہ لاہور سے مارچ کرتی اور ان کے ہمسائے مولانا فضل الرحمان پشاور سے مارچ کرتے اور یہ لوگ یہاں آکے پرائیم منسٹر کے مہنگائی بڑھتے ہیں وہ جہاں مرضی سے آئے جہاں سے بھی ہے وہ آتے ہیں تو اس کے علاقے کے لیکن آتے جہاں مرضی سے لیکن یہ سارے یہاں کنورج ہوتے ہیں اور یہ جیسے ان لوگوں نے یہ جو سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے وہ پولیس کے ڈالوں میں بیٹھ کے گئے تھے نا ویسے یہ پرائیم منسٹر ہاؤس کے سامنے جا کے بیٹھتے اور اتجاج کرتے کوئی مہنگائی نہیں ہے یہ لوگ صحیح کہتے ہیں کوئی مہنگائی نہیں ہے اور رہی بات مجھے اس کی یہ لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے حکومت بہت گندی حکومت تھی پہلے انہوں نے بہت زیادہ غلط کیا تھا کہ دو سال متواتر چھے جی ڈی پی کو ٹچ کیا تھا ان لوگ نے بہت اچھا کیا کہ ایک سال میں 5.7 5.7 جی ڈی پی گرایا ہے 0.2 نہیں ہے 0.28 اچھا یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کہتے ہو کہ بھئی ڈی فالٹ نہیں ہے آپ 0.28 پہ پہنچ گئے وہ کہتے ہو ڈی فالٹ نہیں ہے آپ ایسے کسی کو دے نہیں سکھے اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں اچھا یہ لوگ آئے تھے اس بات پہ کہ ہم لوگ اس حکومت سے یہ جو خراب حکومت ہے جو کچھ کر نہیں سکتی فینانچلی ختم ہے ہم ان کو بہتر کریں گے اگر یہ بہتر کرتے تو 6 سے 7 7 سے 8 پہ لے کر جاتے ان لوگوں نے ساری چیزیں الٹی کر دیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف جیسے آپ نے کہا تھا اور صحیح کہا تھا یہ گفتار کے غازی ہے یہ ہمیشہ سے گفتار کے غازی رہے ہیں یہ کردار کے غازی نہ تھے نہ ہیں نہ رہیں گے ٹھیک ہے نا نہیں ایک منٹ ہے میں نے اس کو ایک دوسرے طریقے سکتے اچھا نمبر دو ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے ان کے ساتھ ہونے یہ والا ہے کہ ایک زمانہ تھا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا سنیں ذرا ہون پہ گھن رہے ہیں نہیں وہ ان کو ٹیکس کر کے بتا رہے کہ کیا ہونے والا ہے سن لیں ان کے ساتھ ہونے یہ والا ہے اب یہ چاہے کہے کہ ہم لوگ پی ڈی ایم کے پارٹنر نہیں ہیں فلانہ نہیں ہیں they are equally responsible if not more اور جتنی زیادہ مہنگائی آئے گی نا اتنی زیادہ لترول بھی ہوگی اور ہوگا کیا ہوگا یہ کہ وہ عوام جو ہمیشہ سے ایک قسم کی ان لوگوں نے سلا کے رکھا ہوا تھا ان کو مختلف لارے دے کر کہتا اس کو وہ کیا ہے ایک شیر ہے کہ اے اقبال تیرے ایک شاہین نے تیری سوتی قوم کو بیدار کر دیا تو وہ بیدار قوم نہ صرف اس ووٹ کے دن میں نکلے گی ان کو بیدار شاہین کو بیدار شاہین کو سلانے کے پورے زمانت ہو رہے ہیں نہیں 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 دیکھیں شاہین کو یہ شاہین کو یہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو بٹھا نہیں سکتے ہیں جو مردی کرے لیکن عوام ابھی نہیں ہو سکتے ہیں اور ایک بات پرائم منسٹر صاحب نے ایک بات کی تھی جو آج کے پرائم منسٹر انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں چھ مہینوں میں نہیں جب ہم چھوٹے تھے تو میں نے ایک نوول پڑھا بہت پرانی بات پر چلے گا مجھے بات پروگرام میں بریک تو لے ایک منٹ ہے جا اس نوول پڑھا اس نوول کا نام تھا میرا نام منگو ہے اچھا ٹھیک اب منگو پر آگئے ایک بریک دیتے ہیں ایک پر جانے سے پہلے ایک افیسل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے نائسل اسمبلی میں انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی بھی وقت بغیر وارنٹ کے کسی بھی جگہ داخل ہو کر تلاشی دے سکتی ہیں یا طاقت کا استعمال کر سکتی ہیں تلاشی کے دوران برامت ہونے والے اتیار الیکٹرونک یا جدید آلات ضبط کیا جا سکتے ہیں ملزم کی گرفتاری کے دوران ضبط کیا گیا مواد تفتیشی افسر یا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے حصہ بڑا کے حوالے کیا جائے گا بہت سی اس طرح کی چیزیں شامل ہیں اس میں آخری اوفیشل سیکرٹ ایک جن پر لگایا جا رہا ہے پلٹیکل ایکٹیوٹیز پر بھی اوفیشل سیکرٹ ایک لگا رہے آخر کیوں ایک اور جو انتہا پسندی والا قانون جس کو رد کر دیا گا لیکن لگتا ہے کہ یہ دوبارہ آئے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کل کس کے خلاف یہ استعمال ہوگا اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی اگر لوگوں کی منپلیٹ کرے گا پریپلز بیلیف جو ان کی بیلیف ہے کنسپیرسی تھیری جس کو کوئی بھی فیصلہ کرے گا کوئی بھی کر سکتا نا فیصلہ کنسپیرسی تھیری کیا ہے سیلف انڈیوز نیریٹیو یعنی آپ ایک بیانیاں بناتے ہیں سیلف جو آپ خود بنا رہے ہیں اے نہیں ہو سکتا پھڑے جاؤں گے سارے یہ کیوں ہو رہی یہ کانون سازی یہ لیتے ہیں ناظرین کی جاری ہے سارے بیلیف میں شروع کروں اپوزیشن کا بھی پہلے لے لیتے ہیں آپ نیشنل اسیمبلی میں تھی یہاں سے آج سیکرٹ اٹ کا قانون ہو گیا اس سے پہلے سینٹ نے ویسے تو ڈراؤپ کر دیا لیکن لگتا زیادہ دے ڈراؤپ نہیں رہے گا وہ کیا رہا ہے یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہے ہیں جو بل لے کر آئے ہیں ان کو بھی نہیں پتا اور وہ بھی وہ کھلائے ہوئے گھوم رہے ہیں آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو اعتماد میں بھی نہیں لیا آپ میں دیکھا ہو گئے کہ مخالفت کن کن پارٹیز کی کن کن میمبران نہیں کی ہے کیونکہ وہ یہ تو ٹیبل کرنے والے تھے سینٹ میں سینٹ میں تو تھے بٹ وہ آپ کو پتا ہے پھر کافی سارے وہ ہو گئے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ سوچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شکنجہ جب بنایا جاتا ہے تو پھر یہ اپنی اپنی گردن فٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کدھر یہ ہمارے لیے تو نہیں بنا تو کچھ ایسا ہی ہے نہیں ہونا چاہیے ان کا کیا لینے دینا ہے اس قرانون سازی وہ تو کسی اور کے لیے بن رہی ہے نہیں کسی اور کے لیے کہ تو کل کو کیا کوئی ان چیزوں سے تو نہیں ہو جائے گی وہ تو پڑھ کے دیکھ لیجیے کہ اس میں کیا کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو اس میں پھر سارا کچھ وہ ہو جاتا ہے اگر سب جماعتوں کو دیکھ لیں اور اگر ایک جماعت کے لیے بہانہ بنا کر یہ کرنا ہے تو ویسے بیسیکلی تو سب کے پر ہی کسی میں کٹیں گے یہ تو لیڈرز پہ بھی سینک رسٹرکشن آفیس میرر پہ تو وہ پھر کس طرح کیا ساتھ ہے پھر یہ کیا سیاسی جماعتیں کیا تبلیغی جماعتیں تبلیغ طریقے سے جماعتیں ہو چلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں نہ اچھا کام ہے تبلیغ تو اچھا کام یہ تو ان کی سنت ہے پر کاٹ دیجئے ہم نے ماضی میں امکم بھی دیکھئے جماعتیں اسلامی بھی دیکھئے لیاری گہنگ وار بھی دیکھئے تو سب اس میں اگری کرتے ہیں کانون سازیوں سے ایز اپولٹیکل ورکر میں ڈیسیفری کرتا ہوں اس کانون سازی سے اور جو آپ نے سینٹ کی بات کی جو پاکستان پی بس پارٹی کے منسٹر آف سیٹ نے ٹیبل کی بیسیکلی یہ انٹیریو منسٹر کا بل تھا انٹیریو منسٹر کا بل تھا اور منسٹر موجود نہیں تھے تو ان کو پرے بغیر انہوں نے کر دیا اور اس پہ کسی پولٹیکل پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا کوئی پولٹیکل پارٹی اس کے اوپر پاکستان پی بس پارٹی نون لیگ تو ہو گیا آن بورڈ نون لیگ کیونکہ جب سینٹ میں یہ پیش کیا گیا اس وقت نون لیگ کے سینٹر بھی کھڑے ہوئے پاکستان پی بس پارٹی دیم اس کو پرکا کسی پارٹی کو پتا نہیں تھا یہ قانون کیا انٹیریو منسٹر کی طرف سے ہے تھا کسی کو نہیں پتا کیونکہ نون کی اپنے امی نیس سینٹرز کھڑے ہوئے اس وقت آپ شہریر ارمان صاحبہ نے دیفینڈ کیا تھا اس کو کل نہیں نہیں شہریر ارمان صاحبہ نے سپیکر ہوگا کہ اس بل کو آپ ڈروپ کریں سنا وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں اگر اس نے دیفینڈ کیا ہے غلط یہ میں بھی کیا رہا ہوں انہوں نے کہا حوصلہ کریں حوصلہ کریں اس بل کے لیے ہاں حوصلہ کریں حوصلہ سنیے گا چلیے اگر جلدی میں ایسا ہوا ہے تو کوئی ممانیت نہیں ہے چیمان صاحب آپ نشاندہی کر دیں کہ امینمنٹس سینٹ ابھی بھی نیشنل سیمبری کے بعد بھی لا سکتی ہے ہماری چیزیں ختم نہیں ہوں گی وہ نئے نیشنل سیمبری میں جائیں گی فور کنسیڈریشن اور آل دار تو پلیز حوصلہ رکھیں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ اجلد کی لیجسلیشن جو ہے وہ کسی کو اچھی نہیں لگتی ہم آپ کی مطبع اکس میں نہیں ہونا چاہتے اور اگر بہتری رانا چاہتے ہمارے ساتھ پلیز کوئپریٹ کریں حوصلہ کریں ہم سے کوئپریٹ کریں جانے دن نیشنل سیمبری میں ہم واپس آئے گا امینمنٹس بھی کر لیں گے انہوں نے کوئی اس کو دوبارہ انہوں نے اس ساتھ اس کو ڈیفر کروایا انہوں نے نہیں کرا ان کا مقصد ہے کہنے کا یہ نیشنل سیمبری جائے گا واپس آئے گا امینمنٹ کر لیں گے سر فلحال وہ سنا بکھیں جانے دیں نہیں نہیں انہوں نے کوئی اس کو میں نے کٹیگوری کے لیے پرسلی ان سے یہ پوچھا تھا میں آپ کو سنا دوں کس کس نے کیسے کیسے اپوز کیا آپ کا پروگرام کا ٹائم کر جائے گا جو کہہ رہے ہیں کل ہمارے خلاف استعمال ہوگا غلط بل ایکشنی مہین کی گفتگو میں کون سی بات نظر آئی ہے آپ دیکھیں یہ چیزیں جو اوز تھی میں نے خود کیٹیگوری کو ان سے پوچھا تھا میں نے سلیم مانڈی والا سے پوچھا تھا وہ ہمارے چیف ہپ ہیں کہ آپ کے آپ کی اس میں جو بل ہے میں نے شاہد دوان سے بات کی تھی اس کے اوپر بلکل پاکستانی اس پارٹی نے ایک پرسنٹ بھی سپورٹ نہیں کیا نوٹ ای سنگل پرسنٹ تیبل آپ نے کیا شریر رحمان میں نے آپ کو سنا دیا یہ غلط قانون ہے اس کو واپس کمیٹی میں بیجے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے وہ کچھ اور کریں حوصلہ کریں جانے دیں اس کو مل کے کر لیں وہ تمتیلی بھی کر لیں گے نیشنل سیمبلی سے واپس آ جائے گا ایک تو جب جوائنٹ سیشن ہوا تھا اس میں یہ سارے ہو گئے اس میں آپ کو یاد ہے الیکشن ایکٹ کے لحاظ سے جو پاکستان مسلم جس میں جو منسٹر آف لوہ ہے انہوں نے جو چیز انٹروڈیوز کی تھی اس میں رضا ربانی صاحب نے نشاندہی کی تھی اس میں علی زفر نے اور کامران مرتضیٰ نے اور تاج صاحب نے ان سب لوگوں نے نشاندہی کی تھی کہ اس میں جو آرٹیکل 231 اور 2A جو ہے نا وہ جب یہ کمیٹی میں ڈسکس ہو رہا تھا یہ نہیں تھا بل یہ کیا کہ سکتے ہو ولفشلی بیچ میں ایک بات کر رہے ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کانور سازیاں جو ہو رہی ہیں پتہ کسی کو بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں اس کے اندر جب یہ بل جب آیا تھا جب اس میں پھر اس کو ایک دن روک دیا تھا نیکس ٹائم وہ نیکس ڈے کیلئے وہ کیا ہو تھا انہوں نے کہ ہم دوبارہ اس میں کر لیں گے اور آپ ڈسکس گئے پھر ان دونوں کو ڈراب کیا تھا انہوں میں سے جو شکے نہیں تھی ان کو ڈراب کیا تھا اب دوسری اس بل کی بات آپ یہ جو کسی کے بھی گھر میں گسا جا سکتا ہے کسی کو اٹھایا جا سکتا ہے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے یہ ہم کیا سٹیٹ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ with great powers comes great responsibilities وہ کسی اور ملک میں کہتے ہیں مجھے اردو میں بتائیں نا جو اردو کا اس طرح کم آ رہا ہو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو بہت بڑی طاقت ملتی ہے سر ادھر کہتے ہیں with great power comes more power ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور absolute power جو ہے وہ آپ کو absolutely corrupt بھی کر دیتی ہے اب ہم نے کیا دیکھنا ہے as a democrat جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ as a democratic person as a worker of politics ہمیں یہ چیز ہم لوگوں نے بیٹھ کے یہ دیکھنا اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ جو کہ democracy پہ belief کرتے تھے ٹھیک ہے ان سب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم گرینی کرتے ہیں دونوں بل سے گرینی کرتے ہیں سنیں سنیں وہ دونوں بل سے گرینی کرتے ہیں سارے بل جو ہے نا جتنے بھی بل آ رہے ہیں ہوں ہیں آپ کے خلاف اصل میں سارے معلول آئے ہیں میں نے کہا ہے پہلے آپ کی حکومت بنا رہے تھی ان کے خلاف اب آپ بنا رہے ہیں جتنے بھی بل آئے تھے ان میں جو بل آئے تھے وہ کسی کے نہیں تھے وہ elections کے لحاظ سے تھے وہ تھے کہ جس میں آپ electoral voting system تھا کل جس میں overseas پاکستانیوں کے لیے تھا کل آزم طارف صاحب نے کہا کہ یہ ایک انتہا پسندی والا قانون پی ٹی آئی نے بنایا تھا وہ منوان اس را بنایا یہ جھوٹ بولتے ہیں اچھا ایک اور باہ بتا دیتا ہوں ان سب چیزوں کے پیچھے میں آپ کو سمپل ایک باہ بتاتا ہوں جب یہ میں بل پڑھ رہا تھا تو مجھے اسی وقت ایک تو انٹریڈیوز ہوا تھا اسی وقت جب میں پڑھ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف ہے اور میں نے بولا اور اس کو کس نے رانہ سناؤلہ نے پھر میڈیا پہ آکے کہا ہے کہ یہ ہے ان کے لیے یا تم رو گئے ہم رہیں گے اس نے یہ کہہ چکے اور اب انفرچنٹلی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ وہ سارے بل کر رہے ہیں جو کہ ایکچولی سٹرنٹن کس کو کر رہی ہے یہ سٹرنٹن نون پولیٹیکل فورسز کو سٹرنٹن کر رہی ہے ہم لوگوں کو یہ چاہیے دیکھو اپنی لڑائیاں ہم لڑتے رہے ہیں لیکن اس لڑائیوں میں ہم پولیٹیکل اپنے ہاتھ نہ کٹ رہے ہیں ہم اپنے ہاتھ بھی کٹ رہے ہیں ہم پیر بھی کٹ رہے ہیں ہم اپنی آنکھیں بھی بند کر رہے ہیں کوئی ایک میزہ گمٹ سے زیادہ جائے ہیں ناک موں سب کچھ بند کر رہے ہیں میں ان کی بات سے سو فیس ازگری کرتا ہوں لیکن جب یہ پروبلم یہ ہوتا ہے جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں چلو ہم لڑتے ہیں آج آپ ٹھیک کر رہے ہیں بات تو کمپلیٹ کر دیں چلو ٹھیک ہے سوری مجھے تھوڑی بات تو کر لے دیں تھوڑا سا سبر کے اب دو ہو گئے ہیں ابھی کٹھے میرے خانے میں تو آپ کو میرے ساتھ ہیں چلو ہیں دو کٹھے اس قانون سازی پہ آپ بھی ہمارے ساتھ میں کیا کروں میں کہتا ہوں کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں ان چیزوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا اور یہ چیزیں ہمیں اپوزیشن میں اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں کل ہمات پر ایپلیمنٹ ہوگی آپ ہمیں بولائیں گے آپ نے پاس کیا ہے یہی سناؤں گا جو کر رہے ہیں جو بیان بازی ہو رہی ہو صحیح بات ہے ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کر دو آپ نے تو اپوزیشن میں جانے ہی نہیں ہے ہمیں تاہیات حکومت میں رہنے ہیں بس کر دو یہ غلط چیز ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے ٹو تھرڈی کے انہوں نے بات کی ہے یہ بیل ہے جو بھی بیل ہیں آپ تمام پولٹیکل فورس بھی اٹھا کر اور اس پہ جو ہے ویٹ کر کے یہ نہیں ہے کہ جی چلو انہوں نے بنائے تھا غلط بنائے تھا انہوں نے کہا غلط بنائے تھا آپ نے کیوں پیش کی اس کو خسم کیتا غلط کیتا چھڑیا میں کہتا ہوں کہ جب ہم حکومتوں میں ہوتے ہیں ایسی چیز جب ایسی بل ہم پاس کرتے ہیں کلہ پوزیشن میں بھر پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں پھر ہم چیختے ہیں کہ کیوں ہوگی ہمارے پر اور ہمیشہ آپ نے نہ حکومت میں رہنے نہ پوزیشن میں رہنے اور یہ چیزیں جیسے آپ نے بھی وقت میں نیاب بل کی بات کی جو نیاب بھی ایمینڈمنٹ سائی تھی یہ چیزیں ہوتے ہیں پھر ہم چیختیں یہ کیوں ایسے ہوگی ہے کہ ہم نے خود ہوتے ہیں اور بغد نبی ہمیں پڑھتے ہیں وہ یاد ہے نا کسی اور کی لئے کبر کسی کو کہا تھا میاں صاحب کو میاں صاحب ختم کر دو انہیں کہا تھا نہیں اس میں میں تو پکڑا نہیں جا سکتا اور میاں صاحب نائل ہی سکسی تھری پہ وہ یہ اب ظاہر ہے کے ٹیکر کا ایک سسٹم آنے والا ویسے تو اگر اس پر کوئی کہنا چاہیں آپ یہ جو ہم ہماری دموکریسی اپنے آتوں کاٹ رہی ہے الیکشن کمیشن نے ایک ہاتھ لکھا اس کے بعد اب سیاسی آدمی تو آنا بڑا مشکل ہے کے ٹیکر کے طور پر اب اس سارے کو ذرا ایڈ کریں ان کو ختم کرنا ہے ان کے غلاب یہ قانون سازیاں ساری ہو رہی ہیں کے ٹیکر کے اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں غیر سیاسی آدمی ہوگا کوئی اکانومیسٹ آئے گا اور وہ میں نے دیکھا مردم شماری کے بھی اب ایکسٹینشن آگے ہیں میڈیا والی چیز بڑھے انہیں انہیں میں نے سنے سارے آؤٹ ہوگے ہیں سی ایم آپ کا بیٹھا نہیں وہ پنجاب کو میڈیا والے نہیں میڈیا صافی نہیں ہے مالکان میڈیا میڈیا ٹھیک ٹھیک سو یہ اب آپ کو لگتا ہے کہ کے ٹیکر لمبا ہی آرہا ہے میں تو شروع سے کہتی ہی آرہی ہوں کتنا ربا آپ کو کشتہ نظر آرہا ہے کافی یہ لوگ جو کہتے ہیں دیکھیں اب آپ محسن بیگ صاحب کا انٹرویو دیکھ لیں وہ بڑی مقتدر حلقوں کے ساتھ ان کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں اور بہت مسکرا مسکرا ایک کی آئی تھی جاویز چودری یہ تصویر ہے بڑی مسئبت ہے ہمارے پاس ایک آئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ چلے گا اور اس کے بعد انہوں نے مردم شماری کا بھی کہا کہ ساڑھے تین کروڑ جو نئے ووٹرز ہیں ان کو انڈیکشن کے بغیر کیسے ہوگا اور یہ زیادہ چلے گا انہوں نے تین چار ماہ کا بولے لیکن دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے نازک صورتحال سے تو ہم گزر رہے نا نازک مور سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک بات تو آپ مان لیں کل آزم وزیر طاعت صاحب نے کہا ابھی وزیراعظم صاحب نے ایک انٹیوی دیا انہوں نے کہا کہ یہ نئے مردم شماری کے مطابق الیکشنز بن جائیں گے تو یہ پانچھے مینے تو ہو گئے تو میں تو وزیراعظم ایسے ہوں وہ ایک جو اختیارات ہیں وہ دے دی ہیں الیکشن کمیشن اس کو ایک باعث قسم کے بیروکریٹ ہیں وہ بیٹھے ہیں میں وہ فیصلہ کریں گے اس ملکہ آپ نے ایک پلٹیکل بفر موجود تھا صدر آپ کا نہیں ہے کسی کا ہے تو پولٹیشن ہے اس کو کام کرنے دیتے ہیں آپ نے کہا نہیں اس صدر کو بھی اٹھاؤ الیکشن کمیشن اور یہ دیکھئے سنڈے کو انہوں نے بلا کے سنڈے کو بل پیش کیا جس نے بل بنایا ہے جن کا نام لے رہے وزیر داخلہ ایک لائن فرفر پڑھ کے سنا دے میں مان جاؤ کہ انہوں نے بل بنایا ہوگا اور سنڈے والے دن آیا ایک ایسے ہی چھوٹی والے دن ہم بھی ایکسٹینشن کے لیے کراچی سے پہنچے تھے اور اسے کیا کہ چھوٹی رہ دن سی ایک تو سارے آپ لوگ دوڑے دوڑے پہنچتے کیوں اس طرح کے بلوں میں میرا تو گھر میں میمان آیا تھے میں تو ان سے بھاگنے کے لیے میں میمانوں نے سن لیا ہوگا میمانوں کو پتا ہوگا کون سے میمان نے اور دوسرا اسے کیا کہ سرکاری تھے یا نگی تھے نہیں نہیں آپ میں سسرالی تھے اور اس کے بعد اس کے بعد چیئرمن سنٹ نے کہا کہ میں آپ کی شادی بچانے کی کوشش کر رہا دیکھیں یہ آلات بھی آنا ہے میڈیا آپ نے کیوں کر رہا میں اس بل کو میں خود ہی نہیں ٹیبل کر رہا وہ ٹیبل نہیں کر رہے یہ سوچنے کی بات ہے یہ میں کل سے سوچے جاری ہوں لیکن کسی رہ ہاتھ میں نہیں آرہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جی جناب اس کو خود ہی ٹیبل نہیں کرتا میں تو خود اس کو رد کرتا ہوں پھر تو بیٹھا تو نے چھوٹی ہو لے دینے اس ہمبلی کھولی کیوں قویق ریسپونس از گورنٹ نوٹ جس گورنٹ بٹ از اپارٹی وچھ اس ناور رائٹ سائیڈ پہ تو ہیں پھر اس ملک پہ لیفٹ سائیڈ پہ آتے ٹائم نہیں لگتا یہ کیا کر رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں سارے اختیار دے دینا قویقلی اگر آپ جواب دے دیں میں سمجھتا ہوں غیرہ الیکشن کمیشن کو پھر آپ اتنا با اختیار کریں جیسے انڈیا کے الیکشن کمیشن ہے جس میں کم از کم تو بندے بھی ایسے لانے پڑے گے بندے بھی ایسے لانے پڑے گے اب دیکھیں چیزیں لاتے ہم ہیں جب ہمارے خلاف اب انہی کے دور میں چیف الیکشن کمیشن رہتے ہیں اور پھر یہ اس کی خلاف ہوگا پھر کہتے ہیں ہم نے نہیں اپنے لیکن یہ بڑا انفورجنٹ اس ملک میں کہ ہم جب حکومت میں ہوتے ہم کہتے ہیں یہ سارے ہمارے ساتھ تاہیات رہیں گے اب جب یہ ہمارے خلاف implement ہوگی پھر ہم بولے کہ ہم نے یہ بڑا غلط کام کیا اور سیاستی ہوگی آج ہم پورے پروگرام میں ایک پیج بے رہے ہیں پھر بھی آپ مجھے کہتے ہیں میں آپ کے امکان دے کس کے ہم ایک پیج بے ہیں ہر چیز پر مجھے نظر آ رہا ہے آپ چمک نظر رہے ہیں میں شمی نگرہ نگرہ میں کہیں آپ آنے ہیں پھر گرہ دے پھر گرہ دابسا